آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں ابھی اٹھارویں صدی کی بات ہے اٹھارویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنس دان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے بلکل ہی ڈارک ہے ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں یعنی وہاں روشنی بلکل نہیں سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریخی ہے یہ کب اٹھارویں صدی میں یعنی آج سے دو سو سال پہلے کی بات اس نے انکشاف کیا دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی بہت ہی ڈارک ہے بہت اندھیرا ہے وہ جب واپس آیا تو علماء ربانی نے سور نور کی قرآنی آیتیں پڑھی اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہو لم یقد یرا لم یقد یرا اما لم یجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیڑیاں ہیں اگر تم ہاتھ بھی نکالوگے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ کہاں کا علم البحر جس کو کہتے ہیں سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا وہ لاکر کے بتایا اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے اللہ فرمارا ہے ایک دارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالوگے تو نہیں نظر آئے گا اتنا دارک ہے وہ سٹ پٹا گیا پریشان ہوئے میں اس کی تحقیق کروں گا یہ قرآن میں آئی کیسے بات سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں میں اس کو سب کو بتانے والا ہوں پہلا فست آدمی میں ہوں یہ پہلے سے کہاں سے آگئی قرآن پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو اس کو بھی یہی جھٹکہ لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا